باہر رحمان الرحیم آج ہم بات کریں گے آرین سیویلائزیشن پہ بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے برسگیر میں درابر نسل کے لوگ رہتے تھے آرینز جب آئے سینٹرل ایشیا سے آئے اور تو انہوں نے یہاں پہ آکے اپنی سیویلائزیشن کو قائم کیا تو ان کے ہاں برہما کا تصور مجود تھا یہاں پہ جو درابر نسل کے لوگ تھے ان کے پاس وشنو اور شیو دو دیفتاؤں کا تصور تھا تو انہوں نے آرینز نے آکے یہاں پہ پھر برہما وشنو اور شیو کو ملا کر تری مورتی کا ایک تصور پیش کیا یعنی تین خدا ہے تو اس کے بعد آرینز نے بہت سی مذہبی کتابیں لکھی تو ان کی ایک بڑی مشہور مذہبی کتاب ہے بلکہ ایک سیریز ہے کتابوں کی جسے ہم کہتے ہیں پران تو پران ہیں ان کے اندر ایک حکمران کا ذکر ملتا ہے ہیرانیا کشب ہمیں ایک حکمران کا تصور ملتا ہے جو اس کا کافی زیادہ ذکر آیا ہے ہیرانیا کشب یہ ہیرانیا کشب جو ہے یہ ایک حکمران تھا اور اس نے برہما کی بہت زیادہ پوجہ کی جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہندو روایت کے مطابق اسے انعام کے طور پر یہ چیز ملی ایک شکتی ملی کہ اسے دنیا میں کوئی انسان قتل نہیں کر سکے گا نہ وہ صبح کے وقت قتل ہوگا مارا جائے گا نہ شام کے وقت اسے موت آئے گی نہ گھر کے اندر موت آئے گی نہ گھر کے باہر موت آئے گی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ظالم ہو گیا جب اسے یہ شکتی مل گئی کہ یہ مرے گا نہیں کوئی اسے مار نہیں سکے گا تو یہ بہت زیادہ ظالم ہو گیا اور اس نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیئے اور ایک بڑا سٹپ یہ لیا کہ اس نے وشنو جو تھا اس وقت کا ایک دیوتا جس کی پوجہ کی جاتی تھی وہاں پہ اس کی پوجہ پر پبندی لگا دی اور خود دعویٰ کر دیا کہ میری پوجہ کی جائے میں دیوتا ہوں تو جن لوگوں نے اس کی یہ بات نہیں مانی ان پہ بہت زیادہ ظلم ہو گئے تو اس نے یعنی وشنو کی پوجہ پر پبندی لگا دی لیکن ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ اس کا اپنا ہی بیٹا ہرانیا کشب کا اپنا ہی بیٹا پرہلاد یہ وشنو کی پوجہ کر رہا تھا تو اس کو بہت زیادہ اس بات پر غصہ آیا کہ میرا بیٹا ہو کر عبادت کر رہے وشنو کی پوجہ کر رہے جس پر میں نے پبندی لگائی ہوئی ہے اور تو دنیا میری کیا بات مانے گی اگر میرا بیٹا ہی نہیں مانتا تو اس نے اپنے اس بیٹے پرہلاد کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم وشنو کی پوجہ چھوڑ دو وشنو کی پوجہ چھوڑ دو اور میں جب تمہارا باپ خود دیوتا کا درجہ حاصل ہو گیا مجھے تو میرے پاس اتنی بڑی شکتی ہے کہ میں مروں گا نہیں تو پھر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو دیوتا کیوں مانتے ہو تو اس نے اس پر کہا کہ جی میں تو پرہلاد نے کہا کہ میں ہر صورت وشنو ہی کی پوجہ کروں گا وہی دیوتا ہے آپ تو دیوتا نہیں ہیں تو اس نے بہت زیادہ انکار کیا تو ہیرانیا کشپ نے اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیئے ایک دفعہ اس کو بہت زیادہ بلندی سے نیچے گر آیا پہاڑ کے اوپر سے دھکا دیا لیکن یہ بچ گیا پھر روایت کے مطابق ہندو روایت کے مطابق اس کو کومے میں پھینکا گیا وہاں پہ بھی یہ بچ گیا پھر اس کو ہاتھیوں کے نیچے جو ہے وہ دے کر مارنے کی کوشش کی گئی کہ ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے کچلا جائے لیکن پھر بھی یہ بچ گیا پھر اسے ایک کمرے میں چھوڑا گیا جہاں کالے ناگ تھے وہاں پر بھی اسے کچھ نہیں ہوا تو یہ جب اس کے منصوبے ناکام ہوئے تو اس نے اپنی بہن ہولیکہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش اس کی بہن ہولیکہ یہ بھی ایک بڑی اس کے پاس شکتی تھی ہولیکہ کے پاس وہ کیا تھی کہ اس کے پاس ایک چدر تھی یہ چدر اگر اپنے اوپر لپیڑ لیتی تھی تو اس پہ آگ اثر نہیں کرتی تھی ہولیکہ کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی تھی تو اس نے ہولیکہ سے کہا کہ تم جو ہے وہ پرحلات کو اپنی گود میں بٹھا لو کیونکہ ابھی یہ اس کا بچپن ہی تھا پرحلات کو اپنی گود میں بٹھا لو اور ہم تمہیں آگ لگا دیں گے تو تم پہ تو آگ اثر نہیں کرے گی تم نے وہ چدرگی ہوگی تو پرحلات جو ہے وہ جل جائے گا تو اسی طرح اس نے کیا ہولیکہ نے جو کہ ہرانیا کشب کی بہن تھی اور پرحلات جو ہے اس کی پھپی تھی تو اس نے ہولیکہ نے اس کو پرحلات کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور وہ چدر بھی اپنے اوپر لے لی اور ہرانیا کشب نے ان کو آگ لگا دی تیل چڑک کے آگ لگا دی جب آگ لگی تو پرحلات جو تھا اس نے اپنے دیوتا وشنو کو یاد کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ چدر اتر گئی اور چدر اتر کے پرحلات کے اوپر آگئی اور یہ جو ہولیکہ تھی اس آگ میں جل گئی اس آگ میں جل گئی جل کے جب یہ مر گئی تو اگلے دن لوگوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے ہولیکہ کے مرنے کی خوشی میں کہ پرحلات جیت گیا اور وشنو کی جو پوجہ کی جاتی تھی وہ ایک سچائی تھی تو وہ جیت گئی اور یہ جو ہے وہ ظلم زیادتی اور برائی یہ جو ختم ہو گئی تو ہولیکہ اور پھر وشنو جو تھا وہ شیر کی شکل میں یعنی آدھا آدمی اور آدھا شیر کی شکل میں وہ ہیرانیا کشپ کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پنجوں سے ہیرانیا کشپ پہ حملہ کر اس کو بھی مار دیا تو ہولیکہ اور ہیرانیا کشپ کے مرنے کے اگلے دن لوگوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی اور اس تہوار کا نام ہولیکہ کی وجہ سے ہولی رکھا گیا تو اب جو ہندو تہوار مناتے ہیں ہولی کا تہوار مناتے ہیں جس دن تہوار منایا جاتا ہے اس سے جو پہلے گزشتہ رات گزرتی ہے اس میں مغرب کی نماز جب ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے یعنی مغرب کا جو ٹائم ہے اس کے بعد جو ٹائم ہے ساری رات ہے اس میں یہ ہندو جو ہیں وہ اس کو جلاتے ہیں ہولیکہ کا ایک پتلہ بنا کر اس کو جلائے جاتا ہے یعنی یہ رسم لازمی ادا کی جاتی ہے ہولیکہ کو جلایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر سے بھی جو ہولیکہ تھی جو برائی تھی وہ ہم نے جلا دی اور اگلے دن پھر یہ اس خوشی میں ہولیکہ کے مرنے کی خوشی میں اگلے دن یہ ہولی کا یہ تہوار مناتے ہیں پرحلات ہیرانیاں کشپ کے مرنے کے بعد پرحلات حکمران بن گیا اور پرحلات نے بہت اچھی حکومت کی اور یہ جو پران ہے ان میں پرحلات کے بارے میں بہت زیادہ جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ اس کو ایزے ینگ بوئے کے طور پر جو اس کا وقت جو ہے اس کو بتایا گیا ہے اس نے بہت اچھی حکومت کی پرحلات کے بعد پھر اس کا بیٹا ویروچن ہوا یہ بھی بہت عادل اور ایک اچھا حکمران ہوا اور اس کے بعد تاریخ کا ایک بڑا مشہور کردار ہندووں کی تاریخ کا مہابلی یہ پھر ویروچن کا بیٹا تھا مہابلی یعنی پرحلات کا یہ پوتا تھا اس نے بھی بہت اچھی حکومت کی اور انصاف اور عادل کی بنیاد پر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر یہ بہت مشہور حکمران ہوا تو آج کے لیکچر میں ہم نے آریان سیویلائزیشن میں پوران جو ہندووں کی مذہبی کتاب ہے اور اس میں بیان کیا گیا ایک بڑا قصہ جو مت ہے اس کی بنیاد پر ہولی کا جو تہوار منایا جاتا ہے تو اس کو آج ہم نے بیان کیا کہ یہ ہولی کا کے جلنے کی خوشی میں ہولی منائی جاتے ہیں بہت شکریہ